اللہ وآلہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں لوئیس لان چینل سے مخاطبی ناظرین کرام آج میں ایک بہت پیاری سی سبقہ موسٹو نہیں سنا دی ایک بادشاہ نے کسی بات پر خوش ہو کر ایک شخص کو اختیار دیا کہ وہ سورج غروب ہونے تک جتنی زمین کا دائرہ مکمل کرے گا وہ زمین اس کو الات کر دی جائے گی اور اگر وہ دائرہ مکمل نہ کر سکا اور سورج غروب ہو گیا تو اسے کچھ نہیں ملے گا یہ سن کر وہ شخص چل پڑا چلتے چلتے زہر ہو گئی تو اسے خیال آیا کہ اب واپسی کا چکر شروع کر دینا چاہیے مگر پھر لالچ نے غلبہ پا لیا اور سوچا کہ تھوڑا سا اور آلے چکر کارڈ گو پھر واپسی کا خیال آیا تو سامنے کی خوبصورت پہاڑ کو دیکھ کر اس نے سوچا اس کو بھی اپنے جاگیر میں شامل کرنا چاہیے الگرد واپسی کا سفر کافی دیر سے شروع کیا اب واپسی میں یوں لگتا تھا جیسے سورج نے اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع پر لیا وہ جتنا تیز چلتا پتا چلتا سورج بھی اتنا جلدی دھر رہا ہے وہ شخص دوڑنا شروع ہو گیا کیونکہ اسے سب کچھ ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا تھا اب وہ اپنی لالچ کو کوس رہا تھا مگر وہ دیر ہو چکی تھی دوڑتے دوڑتے اس کا سینہ درد سے پٹھا جا رہا تھا اس کی سانسے اوپر نیچے چل رہی تھی لگتا تھا بس جان نکلنے والی ہے آخر سورج غروب ہوا تو وہ شخص اس طرح گرا کہ اس کا سر اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ کو چھو رہا تھا اور پاؤں واپسی کے دائرے کو مکمل کر رہے تھے یوں اس کی لاش نے دائرہ مکمل کر گیا جس جگہ وہ گرا تھا اسی جگہ اس کی قبر بنائی گئی اور قبر کے قدبہ پر لکھا گیا اس شخص کی ضرورت بس اتنی ساری جگہ تھی جتنی جگہ اس کی قبر کی ہے اللہ پاک نے ہمیں اس طرح اشارہ کیا ہے کہ والاسرین الانسان الافیخس آج ہمارے دائرے بھی بہت بڑے ہو گئے ہیں خدا جانے ہمارا واپسی کا چکر کب شروع ہوگا کب ہم کو اقل آئی گی کب ہم کو پتا چلے گا چلیے واپسی کیلئے سوچتے ہیں اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے آمین امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سٹوری کی سمجھائی ہوگی آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجید یاد رکھئے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا با مانکودا موسیقی